بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم تو راشد اپ ڈیٹس شام بخیر ناظرین سرکاری ملازمین نے پندروں فرواری کو ایک بار پھر اسلامباد میں اعتجاجی دننے کا اعلان کر دیا آرگومنٹ ایمپلائی کورڈینیشن کانسل کا جلاس زیر صدارت محمد اسلام خان ملکت ہوا جس میں یہ متافقہ فیصلہ کیا گیا کہ چوبیس نکات یہ جنرے پر پندروں فرواری کو اسلامباد میں بھرپور اعتجاج ہوگا خیبر پختلخواہ سے مرکزی کا ہوگا صبح نو بجے موٹر میں ٹول پلالا سے روانہ ہوگا آرگومنٹ پاکستان ایمپلائی پنشنز اینڈ لیبر تحریک کی پندروں فرواری کی آواز تمام ملازمین کی تنخواہوں مہنگئی کے تناسب سے اضافہ ہاؤس رینڈ پر سیلنگ کا خاتمہ میڈیکل اڈاؤنس میں اضافہ پٹرول کی قیمتوں میں بے تحاشہ اضافہ کے باوجود کنونس اڈاؤنس میں اضافہ نہ ہونا پنشنز کے پنشن میں اضافہ اداروں کی نجکاری جس میں میکموسیت میکمو ایڈوکیشن وابٹا وغیرہ شامل ہیں پرائیوائٹائزیشن اور مختف اداروں سے نکارے گی ملازمین چوبیس سکتبر کو مانے گے مطالبات کو امن جامعہ پہنانے کے لیے پندرہ فروری کو اپنے حق کے لیے اس وقت میں اتجاجی تحریک میں شرکت کریں اور اپنا فرض پورا کریں ناظرین پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلے مرتبہ ہوا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ کے ساتھ پنشنر کے پنشن میں اضافہ نہیں کیا گیا جس پر پنشنر سیخ پاہیں غم و غصہ کی لہر ہے اور پنشنر نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پندرہ فروری کو اس تحریک میں برپور حصہ لیں گے اور اتجاج کریں گے پنشنر نے حکومت پاکستان وزیر ایسا پاکستان وزیر اکھانہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہماری پنشنر میں اضافہ کریں باسورت تردیگر پندرہ فروری کو وہ بھی آل پاکستان امپلائز پنشنر اینڈیبر تحریک میں کہ شانہ بشانہ اس لحنباد میں موجود ہوں گے اور اپنی مطالبات کی منظوری تحق وہاں پر درمہ جاری رکھیں گے ناظرین اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹس کیلئے ہماری چینل کے ساتھ چینل کا وزید کرتے رہیں جو ہی اس حوالے سے مزید کوئی اپ ڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر پر دے جائے گی تھانکس مروباتی